پاکستان میں مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپل پارٹی کا کامیاب لانگ مارچ جو پہلے ہفتے اختتام پذیر ہوا اس کامیاب مارچ کے منتظمین اور تمام کارکنان کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے آج کینیڈا کے شیر میسیس ساغا میں ایک اپریسیشن ڈینر اور ایک اجلاس منقض ہوا جس کی سربراہی چودی جعبید کجر صدر پاکستان پیپل پارٹی کینیڈا نہیں کی اس اجلاس میں نہ صرف میسیس ساغا بلکہ گریٹر ٹورانٹو ایریا سے کثیر تعداد میں کارکنان نے شرکت کی ٹیک ٹی بی میسیس ساغا سے خصوصی گپتگو میں جعبید گجر اور دوسرے کارکنان نے کچھ اس طرح کہا سب لوگوں کا تیہ دل سے مشکور ہوں پہلے کہ آپ لوگ تشریف لائے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی لانگ مارچ جو ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو نے کیا یہ بارہ تیرہ دن کا جو مارچ تھا مجھے یاد آ گیا نائنٹی ایٹی سکس چار اپریل نائنٹی ایٹی سکس جب ہم بی بی کے ساتھ گئے تھے تو وہ وقت مجھے یاد آ گیا اسی قسم کا مومنٹم ہم نے بہت دیر کے بعد یہ دیکھا آفٹر تھرٹی سکس یئر کے بعد ہم نے اتنا بڑا مومنٹم دیکھا اور یہ بات کرتے ہیں اپوزیشن صرف اور صرف پاکستان پیپل پارٹی کو کرنی آتی ہے ہمیں حکومت کرنی نہیں آتی اگر کسی کے پاس کوئی ٹرینڈ سیاسی ورکر ہے تو اس کا نام ہے پاکستان پیپل پارٹی اگر چاروں صوبوں کی کوئی جماعت ہے تو اس کا نام ہے پاکستان پیپل پارٹی فڈریشن کی کوئی جماعت ہے تو اس کا نام ہے پاکستان پیپل پارٹی اگر گلگت بلتستان کی کوئی جماعت ہے اس کا نام ہے پاکستان پیپل پارٹی اگر ازاد کشمیر کی کوئی جماعت ہے اس کا نام ہے پاکستان پیپل پارٹی خیبر سے بلان تک پنجاب سے فرنٹیر تک کے پی کے تک ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کا کارکن ہر جگہ موجود ہے جب بھی کو وقت پڑتا ہے تو کارکن سب سے پہلے آگے آتے ہیں یہ جو الیکٹیبل ہیں یہ پارٹیاں چھوڑ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں دوسری پارٹیوں میں جب ان کو پتا چلتا ہے یہ اسی پچاسی لوگ ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں یہ جو ایک کھیل ایٹی فائیو کے بعد شروع ہویا ہے اور آج تک یہ چال رہا ہے ہم اپنی پارٹی سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے الیکشن ریفارم ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہ کھیل بند ہونا چاہیے باقی رہا تحریک ادمی اعتماد کا مسئلہ تحریک ادمی اعتماد تو اسی دن ہو گئی تھی جب چیئرمن بلاول بٹو کراچی مزارق قائد سے چلا تھا تو یہ ایک اب جس طرح یہ سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر کر رہا ہے میرا خلا پاکستان کی تحریک میں کبھی کسی پرائیم نیسٹر نے ایسے نہیں کیا گالم گلوچ کا جو کلچر دیا جو انہوں نے بے ہیائی اور لچرپن کا کلچر دیا ان کو چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا کہ ایک سو بہتر بندے وان سیونٹی ٹو بندے ایوان کے اندر پیش کرتے نہ کہ دس لاکھ بندے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ بندہ جو بندہ کہہ رہا ہے کسی زمانے میں یہ ہمارا دوستہ فواد چودری جو دس لاکھ بندوں کا کہہ رہا ہے اور یہ اپنے جلسے میں جیلم میں یہ دوہزار اٹھارہ میں جلسہ ہوئے ہے چار سو تیرہ بندے تھے آن ریکارڈ ہے اور عمران خان اس سے نراز ہو کے چلا گیا تھا جو دس لاکھ بندے لانا چاہ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے لوگ جب آئے پرامن ہو کے آصف زرداری ہمارے کوچ ایرمین نے وہاں پہ کہا ایک بات انہوں نے کہی کہ وہ بات بڑی میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میرے سے زیادہ آنی چاہیے میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑائی تھی یہ جو لڑائی تھی باہر کی وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اور سب لوگوں کو کہا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں جو پورے پاکستان میں بلاول کے ساتھ چلتے آ رہے تھے جنہوں نے نہ دن رکھا نہ رات دیکھی اس طرح کے تلخ حالات میں وہ اسلام بات آکھائے اور میرا خالہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ سارے لوگ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ اب یہ جو لڑائی ہے پارلیمنٹ کے اندر لڑی جائے گی تو اس لڑائی کو پارلیمنٹ کے اندر ہی رہنے دو مسٹر عمران خان آپ کے دن گنے جا چکے ہیں ٹائم آور ہو جیے بٹو شبہ تاریخ سے کہہ دو کہیں اور بسیرہ کر لے شبہ تاریخ سے کہہ دو کہیں اور بسیرہ کر لے ہم ہاتھ میں تھامے ہوئے سورج کا علم آئے ہیں جیے بٹو جیے پاکستان آپ سب کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے یہ موقع پروائیڈ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس تاریخی موقع پہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو اکھٹا کیا جہاں ہماری چیئرمنٹ بلاول بٹو نے زبردست طریقے کے اپنا لوگ مارچ کمپلیٹ کیا بہت کامیاب لوگ مارچ کیا وہاں ہمارے کوچ چیئرمنٹ آصیف علی زرداری صاحب نے اپنی اپنی آپ کو منوایا ہے کہ اصل سیاستہ کھلاڑی جو ہے نا وہ آصیف علی زرداری ہے ان سے انہوں نے ان سے بہت ساری باتوں پر اختلاف کرتے ہیں لوگوں کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان میں ان کے پائے کا کوئی سیاستدان اس وقت موجود نہیں انہوں نے جس طرح سے بازی کو پلٹا ہے اور جس طرح سے ساری پارٹیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لگا ہے چاہے وہ قاف لیگ ہو چاہے وہ باپ پارٹی ہو چاہے وہ ایم کی ایم ہو تو وہ انہی کا کمال تھا ادر وائز یہ پوسیبل نہیں تھا اور عمران خان اس بات پر بہت مطمئن تھا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتے لیکن یہ آصیف علی زرداری کا جادو تھا اور یہ اس کا سیاسی بصیرت تھی کہ ان تمام لوگوں کو آج پیپلز پارٹی اور پیڈی ایم اور آپوزیشن کے ساتھ ملا کے عمران خان کا دھلن تختہ کر دیا آج وہ بکلائیوہ گھن بڑا ہے جیسے نورمل آدمی نہیں ہے میں سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کو یہاں پہ کینیڈا میں اور پورے پاکستان کی اور میں صرف یہی بات کہوں گا کہ جو عمران خان کی بائیس سال کی دو جس کو سو کارلو جدو جہد کہتا ہے بلاول بھٹو زرداری کے دس دن کے لانگ مارچ نے اس کو ملیہ میٹ کر دیا آج اس کے بعد عاصف علی زرداری صاحب کی جو اگلے دس دن کی سیاست ہے اس نے اس کو عمران خان کو کہیں کا نہیں چھوڑا آج وہ در بدر دھکے کھاتا پھر رہا ہے جو کبھی اپنے دوستوں کی جو ہے نہ وفات میں نہیں جاتا تھا وہ سینٹ چیئرمن کے کوئی رشتدار فوت وہ اپنے آفس میں بلا کے اس سے تازیت کر رہا ہے جو سانہ سیائیوال کے جو لوگ تھے ان کے جو لہوہ حکین تھے ان کے بچوں کو وزیراعظم ہاؤس میں بلا کے وہ ان سے تازیت کرتا تھا آج وہ پارلیمنٹری لوجز میں سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے جو ایک ایک ووٹ جو خود در بدر پھر رہے ہیں جو سیاسی عیتیم ہے تو وہ ایک سیاسی عیتیم دوسری عیتیموں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اور آج ان کو ذلفکارلی بھٹو یاد آ گیا ہے کیونکہ اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں جہنا آج میرے آخری دن ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں یہ بتا دوں کہ تقریریں کرنے سے ذلفکارلی نہیں بھٹو بنتا ذلفکارلی بھٹو فانسی چڑھنے پہ بنتا ہے شہباز شریف نے بھی مائک گرا کے بننے کی کوشش کی تھی وہ بھی بھٹو نہیں بن سکا لیکن نہ مائک گرانے سے بنتا ہے نہ صرف کہنے سے بھٹو بنتا ہے اس کے لیے خون کا نظرانہ دینا پڑتا ہے جیلو بھٹو شہید کے نظریات کے حامیوں بی بی شہید کے مشن کو تقمیل کرنے والوں اور بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے چلنے والوں آسفر زرداری کے بازوں کو مضبوط کرنے والوں کینڈا کی پیپلز پارٹی جو چوری جوید گجر صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے اس کو دھیروں دھیروں مبارک اس لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے میں پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکن ہونے ایک حصہ ایسیہ سے اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جدوجود کی اور اپنا جو کھویا وہ مقام ہے وہ حاصل کرنے کوشش کی اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے ہیں اور باقی انشاءاللہ بہتر کریں گے ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے پاکستان پیپلز پارٹی پر ایک کرم کیا اور ہم دوبارہ ریونائٹ ہوئے اس سارے پروسس میں جو پاکستان میں چل رہا ہے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے جو ہمارا لانگ مارس تھا بہت کامیار ہے اور ہماری پنجاب میں پیپلز پارٹی نے ریوائیو کیا ہے اور اسی خوشی میں آج ہم سب دوستوں نے یہ ایک میٹنگ ارینج کیا اور حضی جمیل صاحب کی بات صحیح ہے کہ ہم ایک انشاءاللہ بڑی گیدرنگ کریں گے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی حقیقت تھی ہے اور رہے گی اور جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ہم مصنوعی طریقے سے ختم کر دیں گے ان کے لیے یہ اب ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو میسیز کی پارٹی ہیں اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا جسے کہتے ہیں کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا پیپلز پارٹی جس کے مطلق یہ فرمایا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے جیالہ فوت ہو گیا ہے زرداری صاحب نے پھر اپنی پاور دکھائی جیالے کی پاور دکھائی جو جیالہ پارٹی کے ساتھ نراز تھا وہ ریلی میں شامل ہوا بلاول کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے چلا اور عمران خان کے موں پہ یہ بہت بڑا تماشا ہے کہ جیالہ واپس اپنے گھر کو واپس آ گیا زرداری صاحب کے فیصلوں نے پارٹی کا گراف پھر ایک دفعہ اوپر کر دی ہے ہم سب اوورسیز پاکستانی اپنے پریزیڈنٹ چودری جوید گجر صاحب کی سربراہی میں پوری جماعت کو مبارک دیتے ہیں سپیشلی زرداری صاحب کو اور انشاءاللہ اسی طرح اسی فیصلے لیتے رہیں گے اور پارٹی کا گراف اوپر جاتا رہے گا وی آر پھوڈ آف یو زرداری صاحب اور یہ پاکستان پیپرز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے اور میں یہ بتاظہ چلوں کہ برے سگیر پاکو ہند میں تین سال کے اندر جو پارٹی بنتی ہے نائنٹین سکسی سیون میں بنتی ہے اور نائنٹین سیونٹی کے الیکشن کے بعد وہ پاکستان پر برسکت ادار آتی ہے کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو برے سگیر میں اس طرح رہے تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں گجر صاحب کہ آپ نے پارٹی کو کینڈا میں زندہ رکھا اور تمام جو جیالے ہیں ان کو یکجا کیا اور ہمیں ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ تمام جیالے اکٹھے رہیں حکومت ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات کے لیے ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے جمہوری طریقے سے لڑتے رہیں گے اور میں سب نو مبارک بات دمانگا کہ جڑا پاکستان دے بیچ اے لانگ مارچ کام یافترین کر کے انہیں ساڑا دل خوش کر رہتا ہے اور سانو واپس اسے جگہ تے لے گیا ہے کہ جڑا اسی ستر دل کمپینہ چلائییاں سی گیاں میں صرف یہ بات کروں گا کہ ہمارے ساب پیپلز پارٹی کے میمبرز کو پریزیڈنٹ صاحب کو سیکرٹی صاحب کو کہ ماشاءاللہ جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اچیف کیا وہ ان کو اور دے اور ہم انہوں کے ساتھ ہیں مقافحات عمل ہے جو عمران خان نے ہمیشہ ہر بندے کو کوشش کی ذلیل کرنے کی خود ذلیل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکن کے حصیت سے جس نے سکسٹی نائن میں پارٹی جوائن کی جس نے بوٹو صاحب کی تقریریں سنی جنہیں بوٹو صاحب سے لیکچر سنے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ہم لوگ دوبارہ زندہ ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھ تصویر دیکھی جس میں آصفہ اپنے بھائی کے ساتھ بلاول چیئرمن کے ساتھ جلسے پہ تھی تو مجھے بی بی شہید یاد آگئی چار جوان لاشیں پڑی ہیں لڑکانہ میں اور ہم سے تقالی کر رہی ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے